السلام علیکم مفتی صاحب مفتی صاحب کیسا رہا آپ کا سفر ہانگ کانگ کا ماشاءاللہ بڑا اچھا سفر رہا بہت ساتھیوں کی طرف سے محبتیں ملی ہیں یہاں کے ماشاءاللہ دینی سوٹ شوپ بہتے لوگوں میں ایئر کورٹ میں بھی لوگ مل رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور یہاں باری طیب صاحب تو یہاں سب سے فرانے ہیں ان کی محنتیں مفتی عرشت صاحب اور مران علیہ صاحب ماشاءاللہ سمام حضرات کی محنتیں یہاں دیکھیں دینی بھارے ہیں ایئر کورٹ پہ ماشاءاللہ ہرگو نے جو مسجدیں بنائی ہوئی ہیں وہ عرب کے کام دیکھے تو اس سے پتہ چلتا ہے مسلمان پون زندہ ہے الحمدلہ ماشاءاللہ کام کرنے بھی ہماری بینکوک باپسی ہے ماشاءاللہ بینکوک مسٹے ہوگا ماشاءاللہ مطلب کہ آپ کو کہ صاف سترائی مطلب دیکھا جائے سفائی سترائی تو ہٹو بچوں سفائی سترائی تو ماشاءاللہ ایسی ہے کہ میں تلاش کر رہا ہوں تین چار دن سے کوئی کاؤس کا ٹکڑا نیچے پڑا ماں نظر آ جائے کوئی شوپر نظر آ جائے پان اور گھٹکے کی پی کے تو بہت دور کی بات ہے حالی مسلم جناح کی آرہ یہاں ایرپورٹ پی پی لوگ بل رہے ہیں ماشاءاللہ تو لوگوں کے بارے میں کیا گیں گے ہانگ کون کے لوگ جو ہے بس یہاں کے سب لگتا ہے آپس میں بٹے بٹے وہاں ختم کر گیا آتے ہیں ماشاءاللہ یہاں مختلف قومیں ہیں سب آپس میں وہاں پس سے رہ رہے ہیں تو یہ بٹے پاکستانیوں کے لئے وہاں ہمارے لئے رکھیں گے ماشاءاللہ کوئی پیغام دیں گے ہانگ کون کے لوگوں کے لئے آپ بس یہ تین دن پیغامی دیتے پھر رہے ہیں تین دن سے نوجوان نسل کے لئے نوجوان نسل کے لئے یہی ہے کہ ماشاءاللہ جیسے محبس سے یہاں رہتے ہیں وہاں بھی پاکستان میں آکے بھی ایسے محبس سے رہا کریں جیسی صفائی کا یہاں ہے ابھی میں ایرپورٹ آتے لئے ایک بڑا عجیب منظر دیکھا والی بیسلام جناح کیلئے سے کہاں کہیں جی آپ اٹک 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 اچھا یہ اٹک کے لوگ کہتے ہیں ہم لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں یو ایسے ہیں میں نے کہا کیوں بھئی کہیں یونائیٹی اسٹیٹ آف اٹک یونائیٹی اسٹیٹ آف اٹک کے ہیں یہاں پہ یو ایسے کے ہیں نہیں زیادہ مقدار میں نے عجیب منظر دیکھا ہے ہمی ایرپورٹ آتے ہوئے ایک خاتون ایک کتے کو لے کے جا رہی تھی اس کتے نے پوٹی کر دی جی 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 پوٹی نے نکالا اس سے پوٹی ساف کی اور پھر گیلے پانی گیلے ٹیشو پیپر سے اس جگہ کو ساف کیا اس کو ساف کیا یعنی کتے کی یار آپ گندگی کو بھی لوگ ساف کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ صفائی کا ایسا میار بہت ہی شاندار میار ماشاءاللہ یہاں کے پاکستانی وہاں جاکی بھی یہی میار رکھیں یا کچھ ہم لوگ ایسے تو ہمیں چاہیے تھا ان کو سکھائیں مزید میں سفائی ہے یہ اونٹا کام ہو رہا ہے کہ ہم اسے سفائی دیکھ رہے ہیں صحیح بہت زیادہ سفائی ہے ہوا میں کوئی بردک بار ملنے کتے کی پوٹیوں کو بھی ساف کر رہے ہیں تو آپ سوچیں کہ ماشاءاللہ کیا سفائی کا عانم ہو جائے صحیح بھائی ابھی تین چار دن ہم کراچی میں رہیں گے تو یو سو ہونے میں ہمیں وہاں ٹائم گنے گا تھوڑا سا گھٹکے پی کے میکے دیکھ کے آدھ بانے گے چار پانچ دن چھ جاہاں ٹھہ رہا ہوں اس وقت تو ہم نے کوئی کچھرا اور یہ سب چیزیں نہیں دیکھئی صحیح بھائی میں بھی ساتھی ہوں کہ ایراد ہے بھائی اپنا ملک تو بہرال اپنا ہوتا ہے ہمیں تو دل خوشی اور یہ واپس جائیں گے صحیح بھائی لیکن یہ ہو رہا ہے کہ تین چار دن تھوڑا سا ابھی آپ یہ بینکوک جا رہے ہیں جوہیسٹین ہے آپ سے کہ جوہیسٹی شاہدی کر سکتے ہیں جی آپ چار کر سکتے ہیں اگر آپ اپکوک ادا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اپکوک ادا کریں اگر پہلی والی اجازت نہیں دے تو چیو جانتے ہیں اسلام کہاں سے آپ کس ہریا ہے ساتھ گجرات گجرات سے شکری اٹک کے علاوہ کوئی بلا گجرہ والا ہے آپ جی گجرہ والا کے ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں لاہور جا رہے ہیں یہ بھائی کہاں کے ہیں یہ میر پر ازاد مشمی یہاں انڈین کم ہے پالیسانی زلی یہاں پاکستانی زلی انڈین سرگار کے ہوئے ہیں اچھا سکھ ہیں یہاں پہ انڈین سکھ ہیں یہاں نوماں بھائی کھولی جے گا صحیح ہے سکھ ڈینکیو 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 تھوڑا سا ایرپورٹ ڈکھا دے ڈکھا دے ڈینکیو 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 تو ابھی آپ کا بینکوگ میں اسٹے ہے جی بینکوگ میں انشاءاللہ اسٹے ہو روز جو ہے نا یہاں بہت بڑی تعداد میں غیر مسلم مسلمان یہ بڑی اچھی خبر ہے یہ بہت ہی حیران کھول ہے اور بڑے خفیہ طریقے سے کام ہو رہا ہے بڑے پورامن طریقے سے مختلف مذاہب کے لوگ بہت محبت سے رہتے ہیں آپس میں اور جھگڑا ہے تو اب تھوڑا سا مسلمانوں کے نئے نئے فرقے تھوڑے سے یہاں پہ ہیں ابھی تک تو کوئی فرقہ نہیں تھا مختی عرشت صاحب کے نگرانی تھی اور وہ چیف امام ہے اور صاحب انہی سے رجوع کرتے تھے لیکن اب جیسے جیسے پاکستان سے یعنی میرے ٹائپ کے مولوی یہاں امپورٹ ہو رہے ہیں تو خبریں یہ ہیں کہ فرقہواریت بھی اسی حساب سے تھوڑی تھوڑی فیل رہی ہے ان حضرات کو میں نے کچھ مشورے دیں بلکہ میں کیا مشورے دوں گا یہ تو خود زیادہ جانتے ہیں لیکن ہم نے آپس میں کچھ تقرار کی ہے فرقہواریت پہ یہاں ابھی سے کنٹرول کرنا تاکہ یہ پھر ایسا نہ ہو کہ کیونکہ یہ غیر مسلم جب کنفیوز ہوں گے نا تو ان کا اسلام میں داخلہ بند ہوگا بے شہر ہم لوگوں کے لئے مشکلے بن سکتی ہیں ہمارے لئے مسلمان کی گورنمنٹ پھر پابندیاں لگانا شروع کرے گی یہ مشکلے بنیں بلکل بلکل اسلام علیکم جنات جانس ہیں جی آپ آزاد پر شکریر جاپان میں سنیں میرپل کی بہت مسلمان لائف جا رہا ہے ماشاءاللہ 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 مسجدوں میں ان کے لئے بھی الگ انتظام ہوتا ہے اور ان کی تعلیم و تربیت کا بھی انتظام ہوتا ہے میں جو ڈیسٹریز سے سب سے زیادہ متاثر ہوں یہاں پہ وہ ہے یہاں کی صفائی اور ٹرانسپورٹ 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 کا سسٹم وہ بہت ہی اٹو بچو ہے بہت ہی زبردست نظام ہے اپنا ڈسپربلا اور لوگوں میں امانداری بہت زیادہ ہے آپ یہ دیکھیں کہ ٹرین میں لوگ خود ٹکٹ کاٹ کے چڑھ رہے ہیں حالی کہ ٹکٹ چیکر نہیں ہے بہت ہوں ٹرین میں کوئی ٹکٹ چیکر نہیں ہے لوگ خود اپنی امانداری پہ ٹکٹ کٹیں گے ٹرین میں بیٹھیں گے آتی ہے تو دور خود بہت کھل جاتا ہے جتنے مردی بغیر ٹکٹ کے جانا چاہے کوئی پوچھنے والا نہیں لیکن ایسی ان لوگ نے اپنے قوم کی تربیت کی ہے سکولوں میں کہ یہ تربیت ہمیں بھی کرنی چاہیے ہمارے ہاں تو کمال سمجھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں اتنا لبا میں سراشی سے لاہور آیا ہوں ماشاءاللہ مغیر ٹکٹ کے مغر سے بتاتے ہیں چھیک ہے میرا سال ہے کافی اتنا جی جزاکرون مغیر Rudolph محمد حسن صاحب نصیر احمد صاحب دیوبند پاکستان میں عورتوں کی مسجد میں جواد کیلئے آنے نہیں دیتے آنے دیں گے انشاءاللہ یہ کہہ رہے ہیں محمد علی کہہ رہے ہیں دیوبند پاکستان میں عورتوں کی مسجد میں باجماد نماز کیلئے آنے نہیں دیتے دیں گے دیں گے انشاءاللہ مفتی صاحب نے دہشتگردی کا خاتمہ کیا بال کٹوا دیئے جڑ سے خاتمہ کیا صرف خاتمہ نہیں کیا بھائی اس لیے تم جیسے پڑے لکھے لوگ پاکستان سے بھاگتے ہیں بلال حسین بہت افسوس ہو رہا ہے ایسی باتیں نہیں کریں عبد الرحیم سالک ہسنے والے بھائی کو ایک بار ہسا کر دکھائیں وہ ہسنے والے بھائی جو ہے نا وہ تو ائرپورٹ سے ہمیں چھوڑنے آئے تھے چلے گئے یہ جو ہمارے ساتھ پاکستانی ساتھی ہیں یہ تو ائرپورٹ کے عملے میں ہیں کیونکہ یہاں تک تو آنا علاؤ نہیں ہے جہاں ہم کھڑے میں اس وقت خان گل کدھر ہے آجا بھائی سید چھبیر شاہ السلام علیکم والیکم السلام حمزہ عدل شیخ مرغوب الرحمان پٹیل سلیمان راہیل ہنجی وہاں بھائی بندے عمر صاحب دہشتگردی کا جڑ سے خاتمہ کیا ہم نے بال کٹوا کے کہاں ہیں آپ اس وقت لو بھائی ان کو یہ ہی نہیں پتا پوری کہانی چل رہی ہے کہہ رہے ہیں کہ لیلہ مرتھی کے عورت سخاوت علی مکہ مکرمہ سے والیکم السلام عبدالباسد جتنا جلد محمد رفیق آپ گھر آ رہے ہیں چودری حمزہ میں عمر بن خطاب کا طالب علم ہوں ملتان سے جیتے رہو مختصہ آخان حسن خان یورپ میں یورپ آنے کا کوئی پلین ہے جی انشاءاللہ ضرور پلین ہے مونجی نور خان بہت سارے لوگ کیوں کے میسج آ رہے ہیں یہ کون کہہ رہے بھائی یونس خان کہہ رہے ہیں مختصہ آپ کہیں میری شادی کرا دو بھائی شادی کے لیے ایک نمبر میں دیتا ہوں لوگوں کو ان سے رابطہ کریں میں پانی پت انڈیا سے جزاکراللہ اسلام اخلاق حسین صاحب ٹھیک ہے جی جزاک اللہ محمد شفاق دو بھائی سے چلیں جی اجازت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سفر کی برکتیں نصیب فرمائے یہ تو بس ویسی میں بھی آن لائن ہو گیا تھا جاتے ہوئے ساتھیوں نے کہا کہ ایک دفعہ تھوڑا سا لائف پیغام ریکارڈ کروا دیں یہ ساتھی ہمارے ساتھ کھڑے میں ائرپورٹ کا عاملہ ہے آپ بھائی طرح اپنا تعرف تو کروائیں نومان شاہ نومان شاہ ہیں یہ بھی اٹک سے ہیں اور یہیں ائرپورٹ پہ ہی ہوتے ہیں محمد فرحان محمد فرحان آپ کہاں سے ہیں کراچی سے یہ کراچی سے ہمارے گرائیں ہیں یہ کراچی میں کس ایڑیا سے عزیز آباد عزیز آباد نائن زیرو قریبی ہے نا وہاں سے جی جی نائن زیرو قریبی ہے کوئی کام ہو تو بتا دیں یہ ائرپورٹ کے عملے پہ یہیں جاپ کرتے ہیں یہ تو اس لیے یہاں تک آئے ہوئے ہیں یہ تو یہ ادرات کہہ رہے تھے کہ تو یہاں کا جو پیغام ہے نا صفائی سترائی وہ بہت شاندار ہے ماشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بھی صاف سترائی رہنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ